اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ و ہیلنگ اجامہ کلینکس ہے میں ڈاکٹر اسما محمود ہونہ امریکن ہارٹ اسوسییشن کی لیٹسٹ گائیڈ لائنز کے مطابق آدمی دن کے اندر نو ٹیسپون یعنی چھتیس گرام چینی لے سکتے ہیں اور خواتین دن کے اندر چھے ٹیسپون یعنی پچیس گرام چینی لے سکتے ہیں یہ بیسیکلی اپر لیمٹ ہے اور یہ نارمل لوگوں کے لیے جن لوگوں کو شگر ہے ظاہر اس بات ان کو کم چینی لینی چاہیے میرے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں خاص طرح پر ڈائیوٹیز کے یعنی ویٹ لاؤس کے ان سے جب میں پوچھتی ہوں آپ کتنی چینی کھاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو کوئی چینی کھاتے ہیں ہم تو چائے بھی بغیر چینی کے پیتے ہیں ملکل فیکی چائے پیتے ہیں اگر آپ کے کوئی دوستہ باب شگر میں مبتلا ہے یا ویٹ لاؤس کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کر دی جائے گا تاکہ انہیں آئیڈیا ہو جائے کہ ان کی چینی کا سورس ہے کیا اور کچھ بھی کہنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ یا کے بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیں کیونکہ ہمارے چینل کے اوپر صحت اور غزائیت کے بارے میں وہ معلومات شیئر کی جاتی ہیں جو سائنس اور جدید ریسرچ سے ثابت شد ہے اس کا سادہ ترین طریقہ یہ ہے کہ گوگل کے سرچ انجن پر لکھیں کہ کابو آئیڈیٹس ان ویڈ فلار یا نکریشن ان ویڈ فلار یعنی کہ گندم کے آٹے کے اندر کابو آئیڈیٹس کتنے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہر سو گرام آٹے کے اندر چھہتر گرام کابو آئیڈیٹس ہیں اور یہ جو کابو آئیڈیٹس ہیں یہ بیسلی کی سٹارس ہی شکل کے اندر ہوتے ہیں اور سٹارس جب آپ کے لواب کے ساتھ لگتی ہے تو آپ کے لواب کے اندر ایک انزائم ہوتا ہے اور آپ نے یہ نائنٹھ کی کتاب میں پڑا ہوگا کہ امائیڈیٹس جیسے ہی آپ کا لواب جو ہے سٹارس کے ساتھ لگتا ہے تو یہ بریک ڈاؤن ہو جاتے گلوکوز بن جاتے تو یعنی کہ سو گرام آٹا تقریبا ہی ایک کپ بن جاتے اس کے اندر چھہتر گرام جو کابو آئیڈیٹس ہیں چھہتر گرام چینی ہے یا گلوکوز ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ ایک ٹی سپون جو چینی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے چار گرام کی اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو ایک کپ آٹا ہے اس کے اندر انیس ٹی سپون جو شگر کی ہے وہ تقریبا ہو جاتی ہے اچھے مجھ سے ناکسر لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو خود گندم جو ہے نا پسواتے ہیں چکی سے پسواتے ہیں ہمارا توٹا بہت اچھا ہے دیکھیں یہ جو ہے نا آپ کا آل پرپس فلار میدہ اس کے اندر ہے سیونٹی سکس گرام کابو آئیڈیٹس اسی کو ہم ادھر ہی گوگل کے اوپر ہی چینج کرتے ہیں اور ہم لکھتے ہیں کہ ویڈ فلار کی بجائے ہم لکھ دیتے ہیں ہول گرین فلار جس کو ہم چکی کا پساوہ آٹا کہتے ہیں اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پس سیونٹی فور گرام کابو آئیڈیٹس ہیں یعنی دو گرام کا آپ کا فرق پڑ گئے کوئی اتنا بڑا کوئی فرق نہیں ہے کہ جس سے آپ کہیں کہ آپ کی چکی کی پساوہ جو آٹا ہے وہ زیادہ اچھا ہے اور جو دوسرا میدہ ہے وہ برے دونوں ہی برے ہیں بس انیس بیس کا فرق ہے اور یہ جو چیز ہے یہ اکثر لوگ جو انہیں اس خوش فہمی میں آٹا کھاتے رہتے ہیں کہ یہ ہمارا چکی کا پسا آٹا ہے تو جی مانا کہ چائے کے کپ کے اندر جو ایک چمچ چینی ڈلتی ہے وہ تو آپ نہیں کھا رہے لیکن اگر آپ ایک روٹی کھا رہے ہیں تو آپ پانچ چمچ چینی جو ہے وہ کھا رہے ہیں اور یہ روٹی سات انچی روٹی کے حساب سے میں بتا رہی ہوں اکثر روٹیاں اس سے بھی بڑی ہوتی ہیں تو یہ نان پھلکا وغیرہ گندوں میں اس کے علاوہ اگر آپ برےڈ کھاتے ہیں ٹھیک ہے خواہ وائٹ برڈ ہے براؤن برڈ ہے انیس بیس کا فرق ہے جیسے میں نے بتا ہے ایک سلائس جو برڈ ہے نا وہ اصل میں تقریباً چار ٹی سپون آپ کے شگر کے چینی کے جو ہیں وہ آپ کو مل رہے ہیں اسی طرح اگر آپ نے اس کے علاوہ حلوہ پوری کا ناشتہ کرتے ہیں اکثر لوگ ایک پوری جو ہوتی ہے اس کے اندر تقریباً تین چمچ چینی ہے وہ آپ کو مل رہے ہیں ٹھیک ہے نا اگر آپ جیسے بچوں کو آپ کہتے ہیں کہ شام میں ہم لے لیں نوڈلز لے لیں تو نوڈلز کے جو ایک کپ ہوتا ہے اس کے اندر دس ٹی سپون یعنی دس چمچ چینی آپ کھلا رہے ہیں بچوں کو اور خاص طرح پر اگر پیرنٹس کو شگر ہے تو یہ بڑے ظلم ہے بچوں کے ساتھ کہ ان کو ایسی چیزیں کھلا ہی جائیں کہ ماں جلدی جلدی انسٹنٹ نوڈلز بنا دیتے ہیں اور اتنی چینی کھلا دیتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا پھر یہ کہتے ہیں کہ شگر ہمارے خاندان میں اس لئے ہمیں بھی شگر ہوگی ایسا نہیں ہے جو کچھ ماں باپ نے کھایا وہی کچھ آپ نے کھایا تو پھر آپ کو بھی وہی بیماری ہوں گی جو ماں باپ کو ہوتی ہیں چینج کر دیں گے تو آپ کو نہیں ہوں گی تو خب بریڈ بن کھا رہے ہیں پوری کھا رہے ہیں نان پراتھا کھا رہے ہیں کچھ بھی کھانے گندم کھا رہے ہیں تو آپ اصل میں چینی کھا رہے ہیں اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو شگر ہو گئی ہے تو آپ نے روٹی بھی چھوڑ دیں بریڈ بھی چھوڑ دیں اسی لئے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ چینل ہمارا آپ سبسکرائب کر لیں ساتھ ایک ہے بیل کے آئیکن کے اوپر بھی کلک کر لیں کیونکہ میں نے بہت سارے ایسے آٹوں کی ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں جن سے میں نے کیک بسکٹ روٹی بریڈ یہ سب نوڈلز وغیرہ یہ سب لوگ آپ بنائے ہیں جس کے اندر کابو آئی ڈیٹس کم ہوتے ہیں تو یہ آپ ضرور دیکھیں آپ کو بہت فائدہ ہوگا جیسے کہ یہ کوکو نٹ فلار ہے ناریل کا آٹا آپ کو ہمارے کلینک سے بھی مل جائے گا اور اس کے اندر بیسکلی ایک کپ یعنی کے سو گرام کے اندر صرف اور صرف پچیز گرام کابو آئی ڈیٹس ہوتے ہیں یہ دیکھنے نے کتنا فرق ہے اسی طرح بادام کا آٹا یہ بھی آپ کو ہمارے کلینک سے مل جائے گا بادام کے آٹے کے اگر آپ کا سو گرام دیکھیں تو اس کے سو گرام کے اندر آپ کو صرف آٹھ گرام کابو آئی ڈیٹس ملتے ہیں اسی طرح آٹوں میں ایک اور بہت اچھی آپشن جو ہے وہ السی کا آٹ ہے السی کے آٹے کے ایک کپ یعنی سو گرام کے اندر صرف ایک گرام کابو آئی ڈیٹس ہیں آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ صرف آٹا چینج کرنے کی وجہ سے آپ کا شگر کا لوڈ جو ہے وہ کم ہو جائے گا اور انشاءاللہ آپ کو شگر جیسی موزی بیماری سے نجات مل جائے گی تو یہ معلومات ہر اس شخص کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو کہ شگر جیسی موزی بیماری میں مبتلا ہیں اور کیونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ نسل در نسل چلتی ہے اور ماں باپ کو ہے تو بچوں کو بھی ہونی ایسا کچھ نہیں ہے ٹھیکن اپنے کومنٹ ضرور کیجئے گا کومنٹ باکس میں اپنا خیال رکھئے گا آئندہ ملکات ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ